موسیقی گزشتہ دنوں کراچی میں کریٹیف کومن فارم کے احتمام اسکاؤٹ آڈیٹوریم میں نوجوان فنکاروں کی حوصلہ افضائی سے متعلق ایک پروگرام کا احتمام کیا گیا جس میں نوجوان فنکاروں کی بڑی تعداد نے شرکت کی مکررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نوجوان کسی بھی ملک کا اساسہ ہوتے ہیں کسی بھی قوم کا مستقبل دیکھنا ہو تو اس ملک کی نوجوان نسل کو دے ہو آپ پوری قوم کا مستقبل جان سکتے ہیں مکررین جن میں ہوگ ویلپر کے سید تلہا شاہ منتاز سیاسی سماجی اور سنڈ بیلڈنگ آتھارٹی پیپلز یونین کے مزدور رہنما سید اشرف علی شاہ منتاز دانشور تاریخ شاداب کے علاوہ انیلہ جاوید علام یاسیم اختر میر اور فوزیہ نے خطاب کیا مزدور رہنما سید اشرف علی شاہ نے نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ اپنی ثقافت کو اپنائیں اور اپنے کردار سے ثابت کریں کہ ہمیں کسی مغربی ثقافت کی ضرورت نہیں کیونکہ ہمارے مذہب نے ہمیں قرآن شریف کی صورت میں مکمل ذابطہ حیات دیا ہے جس میں فن بھی شامل ہے لہٰذا ہمیں کسی بھی شعبے میں کسی اور مذہب یا ثقافت سے متاثر ہوئے بغیر اپنی ثقافت پر فقر کرنا سیکھنا ہوگا ممتاز دانشور تاریخ شاداب نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی نوجوان انتہائی کٹھن حالات میں کام کر رہے ہیں انتہائی محدود وسائل کے باوجود دنیا میں اپنا مقام بنا رہے ہیں جو قابل ستائش ہے اگر ہمارے نوجوانوں کو تھوڑی سی بھی سپورٹ دی جائے تو یہ دنیا کو حیران کر کر رکھ دیں گے تو انہیں مزید کہا کہ ہمیں اپنی زبان اردو پر فقر کرنا چاہیے اور اسے فروغ دینا چاہیے شرکہ سے دیگر مقررین نے بھی خطاب کیا تقریب کے آخر میں بہترین پرفارمنس دکھانے والے فنکاروں میں ایڈوارڈ بھی تقسیم کیے گئے موسیقی